موسیقی 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 شجر کاری موہے میں سماجی کارکن گرین بیمبر کے بانی آمد ناصر اور تارک باٹ اور ان کی فیملی نے پودا جار لگا کر گرین بیمبر کی رونک کو دوبالا کیا اس موقع پر سسٹینٹ کمیشنر بیمبر محترمہ بنش جرال بھی موجود تھی پودا جار لگانے کی موہے میں شام علی فراد نے ایس ٹی وی نیوز سے گفتکو کرتے ہوئے کہا میں مونالیزہ پالر کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میڈم جو اپنی فیملی کی طرف سے میڈم بینش جرال کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ اپنا قمتی ٹائم نکال کے اتنی دوپ میں گرمی میں ہمارے پاس اس مہم میں شامل ہونے کے لئے آئیں میں پودے لگانے چاہیے ہمارے بمبر کا ٹیمپریچر آج کال ملتان سے میچ کر رہے تو یہ کہ برپور طریقے سے اس مہم میں آپ شمولیت کریں اور اپنے گروں میں پودے لگائیں باہر لگائیں آپ جتنا اس میں ہو سکتا ہے پارٹی سپیٹ کریں تاکہ بمبر کا ٹیمپریچر کشمیر سے جو ہمارے گروں میں مائم بیٹیاں ہیں آپ ان کے لئے کیا سجیسٹ کریں گی میں ان کو یہ سجیسٹ کروں کہ آپ بھی گروں میں پھالدار پودے لگائیں اور یہ کیاریوں میں لگا لیں گملوں میں لگائیں تاکہ آپ سبزیاں اگا لیں تاکہ آپ اپنی گھر والوں کی کفالت بھی ہو جائے گی اور ایریا بھی آپ کا خوبصورہ لگے گا گھر بھی خوبصورہ لگے گا اور جو پودے لگ چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی کیئر کریں نہ کہ کوئی ان کو جانوار کھا جائے یا وہ کٹ دیں جلانے کے لیے بلکہ اس کی کیئر کریں تاکہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا وہ اکسیجن کا قام کریں یہ بہت اچھی مہم ہے اور آئی تنگ ہم سب جوانوں کے اس مہم میں حصہ لینا چاہیے با کہ ہمارا ملک خوبصورت اور ہمارا شہر جو بہت ہی دنگین اور ہڑا بڑا نظر آئے پھر آئی تنگ ہم سب کو قدم با قدم یہ اچھا کام کرنا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گی میں ان کو بھی یہی ایڈوائز کروں گے کہ وہ یہ اچھے کاموں میں بھرچر کر حصہ لیں اور اپنے گھروں میں جتنا ہو سکتا ہے یہ پلانڈیشن کا کام کریں یہ بہت اچھا کام ہے اور ہمارے چھوٹے بچے وہ بھی ہم لوگوں سے سیکھیں گے اور آگے وہ یہ کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے میری طرف سے سب لوگوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں پودے لگمائیں تاکہ یہ اکسیڈن پروائیڈ کرتے ہیں یہ بیماریوں کو ختم کرتے ہیں صحت کے لئے اچھے ہیں اور ہر کسی کو اس میں اس سا لینا چاہیے اور یہ ویسے بھی ایک بہت اچھی بات ہے سنت رسول بھی ہے اور بھالدار پودے لگائیں ویسے بھی لگائیں تاکہ تازہ ہوا کہ یہ ہم لوگوں کو بہت بے حد ضرورت ہے گرمی کی شیدت کو کام کرتے ہیں یہ اکسیڈن پروائیڈ کرتے ہیں ہم سب کو چاہیے اس میں ہمیں بہت چاہیے ہمیں بہت چاہیے کا حصہ لیں جی حلمدللہ آج ہمارے ایک پلات کے اندر ہماری گھر کی فیملی کی خواتین نے شجرکاری مہم کے اندر حصہ لیا اور پچاس سے زائد پودے ہم نے یہاں پہ کاشت کی ہیں اور ان میں پھالدار پودے جو ہیں ہم نے کاشت کی ہیں الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ یہ پودے پھلیں اور پھولیں میری تمام اہلین بمبر اور اہلین ازاد کشمیر سے غزارش ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے گروں میں ایک ایک پودہ بھی لگائیں گے تو ازاد کشمیر بار میں بیشمار پودے ہو جائیں گے اور جس کی ویسے ہماری ایکسیڈن کی کمی جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے وہ پوری ہو جائے گی کیونکہ پودے لگانا سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تمام خواتین ازاد کشمیر بار کی خواتین اور پاکستان بار کی خواتین سے غزارش ہے کہ وہ گروں کے اندر گملوں کے اندر یا چھات کے اوپر گمدے راکے جو جگہ ہمارے پاس پیس ہمارے پاس خالی ہوتا ہے چھوٹے پودے لگائیں یا بڑے پودے لگائیں لیکن پودے لگائیں ضرور کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کو یہی ایک توفہ دے سکتے ہیں تو تمام خواتین سے اور مردہ ذراعہ سے غزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں شجرکاری مہیم کا آغاز کریں اور ازاد کشمیر اور پاکستان کو ہم گرین بنانے کا عظم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو کام ہم نے بیمبر کے اندر شجرکاری کا شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس بیمبر کو ہم گرین کر کے چھوڑیں گے اور بیمبر کے ہر علاقے کے اندر ہم پودے لگائیں گے آج ہم نے چھوٹے لیول پہ چھوٹی سطح پہ کام کو شروع کیا ہے لیکن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بہت سارے خواتین اس کام کے اندر ملتی جا رہے ہیں شامل ہوتے جا رہے ہیں جس کی وعید سے برپور ہم اس مہم سے موسم سے فیدہ اٹھائیں گے کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بارشوں کا سیزن ہے تو پودوں کو پانی نہیں دینا پڑے گا اور پودے جلدی گروت کر جائیں گے تو انشاءاللہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اور سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں کو ایک بہترین اکسیجن اور بہترین جو محول ہے وہ ہم لوگوں کو فرام کر سکے بلا شبہ گرین بمبر کی یہ مہم مستقبل قریب میں بمبر کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرے گی سیور سوسائیٹی اور سماجی ادارے بھی اس شجرکاری مہم میں اپنا بارپور کردار ادا کریں عجریف چوہدری ایس ٹی وی نیوز بمبر ازاد کشمیر موسیقی